آپ لوگ حدیث کی اہمیت بیان کر رہے ہیں حدیث کی حجت بیان کر رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث کو لکھنے سے ہی منع کیا تھا اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری حدیث نہ لکھو جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھ لیا ہے تو وہ اس کو مٹا دے تو اگر اللہ کی نبی علیہ السلام کا یہ حکم کلی طور پر تھا تو یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لکھو اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکل ایک مشہور اعتراض یہ کیا آتا ہے کہ ایک حدیث ہے اور غابت صحیح مسلم میں ہے کہ ابو سعید خدیر دیانہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تکتبو عنی میری حدیث مت لکھا کرو اور جس نے میری وہ بات لکھی جو قرآن کے علاوہ ہے وہ اسے مٹا دے تو بھئی کہتے ہیں آپ لوگ حدیث کی اہمیت بیان کر رہے ہیں حدیث کی حجت بیان کر رہے ہیں لیکن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث کو لکھنے سے ہی منع کیا تھا اور یہ آپ کی جو حدیثی کتابیں اس سے موجود ہیں تو ہم اس حدیث کو کیسے سمجھیں گے شیخ یہ حدیث ہے یا نہیں اس کا کیا مطلب ہے شیخ جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے نہ لکھو میری حدیث نہ لکھو اور جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھ لیا ہے تو وہ اس کو مٹا دے تو اگر اللہ کے نبی علیہ وسلم کا یہ حکم کلی طور پر تھا تو یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچیں سب سے پہلا سوال تو اس حدیث پر یہ سوال یہ نشان ہو گئے انہوں نے یہ جس لکھ لی جی اور نہیں اس حدیث میں کوئی ڈیفرینشیٹ نہیں کیا گیا کہ آپ یہ حدیث لکھ لیں تاکہ یہ لوگوں تک پہنچ جائے اور اس کے بعد کچھ نہ لکھئے گا اور اس کے علاوہ سب مٹا دیں تو اس کا مطلب یہ حدیث سب سے پہلے حدیث لکھے جانے پر سب سے واضح اور بڑی دلیل ہے جہاں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے وہاں ہمیں اللہ کے نبی علیہ وسلم سے بہت ساری ایسی حدیث ملتی ہیں کہ آپ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث کو لکھنے کا حکم صادر فرمایا وہ حدیث ان میں سے مشہور حدیث کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم نے سی بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت ایک مشہور خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے میں بہت ساری اہم باتیں تھیں تو ایک صحابی یمنی صحابی حضرت ابو شاہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے خطبہ لکھوا دیجئے تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ابو شاہ کو لکھ کر دو تو یہ صریح حکم ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم کا واضح حکم ہے کہ احادیث کو لکھا جائے قلم بن کیا جائے اور حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ احادیث مجھ سے زیادہ احادیث حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس تھی کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھا کرتا تھا یہ بھی صحیح بخاری میں ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص جن کے بارے میں حضرت ابو ریرہ کی یہ شہادت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی نبی علیہ السلام کی تمام باتیں لکھا کرتا تھا اور تمام حادیث کو محفوظ کر لیا کرتا تھا تو مجھے بعض نے یہ کہا کہ آپ کیسے اللہ کی نبی علیہ السلام کی تمام باتیں لکھ رہے ہیں حالانکہ اللہ کی نبی علیہ السلام تو بشر ہیں کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں رضا مندی میں ہوتے ہیں تو کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کی نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ ذکر کیا آپ نے کہا اللہ کی نبی میں آپ کی ہر بات کو قلمت کر لیتا ہوں آپ کی حدیث کو محفوظ کر لیتا ہوں تو اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا اکتب عبداللہ لکھو والذی نفسی بیدی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے لا یخرج منہو اللہ حق آپ نے اپنی زبان کی طرف شعرہ فرمایا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تو اللہ کی نبی علیہ السلام کی حدیث لکھا جانا مطلب یہ نہیں کہا چاہ رہے ہیں آپ شیئے کہ یہ حدیث ایک ہاری کی نہیں لکھو اور ابھی آپ نے دو تین ماشاءاللہ روایت میں آرہا ہے لکھو اس حدیث کی تشریح کی طرف لوٹنا پڑے گا اس میں جی بالکل اس کی تشریح کے بارے میں اب جہاں ہمیں تمام حدیث صحیح اس بارے میں ملتی ہیں دونوں حدیث صحیح ہیں تو ہم حدیث کی تشریح کو سمجھیں گے تو اشکال انشاءاللہ حل ہو جائے گا بہت یہ آسان بات ہے کہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے یہ حکم قرآن اور حدیث کو ایک جگہ لکھنے سے بنا کیا ہے تاکہ آپس میں مکس نہ ہو جائے اس میں کسی قسم کی مکسنگ نہ ہو اور بعض شرح نے شارحین نے اس کی شرح کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک مخصوص وقت یا مخصوص لوگوں کے لئے بھی ہو سکتا ہے کہ جس ایک مخصوص وقت تک کہ ایک وقت تک ممانعت تھی اور اس کے بعد اس کی اجازت بلکہ اس کا حکم صادر فرمایا ہے یا ایک چند مخصوص لوگوں کے لئے جن سے اس چیز کا خدشہ تھا کہ وہ اسے سمجھ نہیں پائیں گے اور کچھ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے تو وگر نہ میں نے جیسے بات جہاں سے شروع کی کہ اگر حدیث نہیں لکھی گئی تو پھر یہ حدیث کیسے لکھی ہوئی ہمیں ملے جی شیخ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن کی کوئی بھی آپ فن لے لیں کچھ بھی لے لیں اگر آپ اس کا کوئی ایک مٹیریل اٹھا لیں گے کوئی ایک مطن اٹھا لیں گے کوئی ایک کولم اٹھا لیں اور اس کو سمجھیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کو جو ہے وہ پورا پورا کتاب پورا کونٹیکس دیکھنا پڑتا ہے اس کا سیاق و سباق دیکھنا پڑتا ہے اچھا میرا یہ سوال ہے کہ نہیں کی حدیث ہیں منع کی جو حدیثیں کتنی ہیں پورا زخیر حدیث میں ایک ہے صحیح مسلم اور کتابت کی حدیثیں کتنی ہیں بے شمار حدیثیں ہیں اور کتنے بے شمار صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا مختلف موقعوں پر لکھنے کا حکم دیا اور صحابہ کو صحابہ لکھ کے لے کر بھی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیکنٹ چوز کر رہے ہیں آپ آپ نے مطلب کی چیز لے لی زخیرہ حدیث میں سے منع والی حدیث کو آپ نے لے کے ہائیرارٹ کر دیا اپنے مطلب کی حدیث تھی آپ نے اس کو لے لیا اور اس سے جو ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ کنٹرڈیکشن تلاش کر رہے ہیں آپ جہاں تار اس تلاش کر رہے ہیں آپ کو ملی حدیث آپ نے جہاں پیش کر دی بھئی یہ جہاں اس میں آپ وہ حدیث ہے جو کسرت کے ساتھ موجود ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں اس میں شیخ کاکر حدیث پر ہم الفاظ پر غور کرنے شیخ تو میرے اس میں ہلکا سا اشارہ ملتا ہے کہ جیسے گویا یہ ایک ہی صحیفے کے بارے میں دیکھیں آپ نے کہا ہے جس نے قرآن کے راوہ کچھ اور لکھا ہے وہ اسے مٹا دے جی گویا صحیفے ایسے نہیں آپ سمجھیں اس زمانے بڑی بڑی کوپیاں ہوا کرتی تھی لوگوں کے پاس دیفرنڈ کوپیز عام طور پر ایک ہوا کرتا ہے لکھنے کے لیے یا کوئی ایک بڑی ہڈی ہوا کرتی تھی تو ایک ہی جگہ پر لکھنے کی چیزیں اس کو مٹا دو بھائی جو قرآن ہے وہ لکھے رہن دو یہ بھی اشارہ ملتا ہے اس حدیث کے الفاظ میں غور کر کے شیخ دراصل بات یہ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر آپ ان کی باتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں آپ کو یقین ہو تو پھر آپ جو ہے نا وہ اب یہ اس طرح کی چیزوں کو تلاش نہیں کرتے اب ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ آپ کو ایک حدیث ملی ہے دوسری طرف آپ کو اتنا بڑا زخیرہ ملتا ہے تو آپ اس حدیث کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے کہ اس کا پسے منظر کیا ہے اس کا پسے منظر کہاں سے آگئی پھر اتنی ساری حدیثیں اس کے مقابلے میں پسے منظر تو آپ کو فوراں مل جاتا ہے پسے منظر یہ ہے کہ یہ کچھ لوگوں کے لیے تھا وقتی طور پر تھا یہ جو ہے مکمل نہیں تھا اتنی ساری حدیثیں ہوتی ہیں